نمشکر دوستہ میں آپ کا بھائی کیجری بوال ساری دنیا میں چرچہ ہے سارے برہمانڈ میں ایک ہی چرچہ ہے سب لوگ یہی چرچہ کر رہے ہیں کہ دلی کے مالک نے اسطیفہ دینی کی پیشکش کر دی لیکن کوشن مارک لگاتے ہیں انگلیش والا کہ انہوں نے دو دن کا سمیں کیوں لیا ساتھیوں آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا نا لیفٹ سائیڈ میں دو نمبر کو مجھے پہلا سمن ملتا ہے دو نمبر جیل میں میں بند رہتا ہوں دو دو بار جیل جانا پڑتا ہے دو نمبر کا کام کرنے کے لیے تو دو دن کا سمیں تو لگتا ہے دو دن کا سمیں تو مانگتا ہے دلی کا مالک ہوں میں چاہوں تو پانچ دن بھی مانگ سکتا تھا لیکن کیونکہ جمعہ کے دن میری جوانت ہوئی ہے اور عید کا بھی دن ہے تو عید کے دن استیفہ دے کر میں دل نہیں توڑنا چاہتا دوستو دل نہیں توڑنا چاہتا کسی کا تو آج میں نے ڈیسیزن لیا ہے اب آپ لوگ سوچ رہوں گے کہ دو نمبر کا سمیں لے لیا انہوں نے دو دن کا سمیں لے لیا یہ لوگ یہ کیا کریں گے بٹوارہ نہیں کرنا ہوتا کیا ارے بٹوارہ نہیں کروں گا کیا یہ سارا بٹوارہ ہوئے گا میرے اندر میرا منیش کا اتنے دنوں بعد ایک ساتھ بیٹھنا ہوا ہے کبھی وہ اندر کبھی میں اندر میں اندر تو وہ بہار وہ اندر تو میں بہار ہمارا ملن نہیں ہو پا رہا تھا دوستو اب دونوں مل گئے ہیں سب ملے ہوئے ہیں جی یوٹیوب پہ ڈال دے سکا سب ملے ہوئے ہیں ساتھیوں اب ہم دونوں جب ملیں گے میں منیش سنجے خوب جمے گا رنگ جب مل بیٹھیں گے تین یار بھوش تھا یہ یہ جو ایڈ آتی تھی خوب جمے گا رنگ جب مل بیٹھیں گے تین یار یہ کون سے یار تھے یہ یہی والے تھے ہم تین تھے ہمارے لیے بھوشوانی پہلے سے ہی کر دی گئی تھی کئی سال پہلے بھی گیاپن کے اندر اب جب وہ رنگ جمے گا دوستو تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہم لوگ ڈیسائیڈ کریں گے سارا ایک بار حساب کتاب کا بٹوارہ ہو جائے اس کے بعد مکہ منتری کا چہرہ ہم لوگ ڈیسائیڈ کریں گے کہ کس کو بنانا ہے میرا من کرے گا جس کو بناؤں گا اس گنجے اور سنجے کو نہیں بناؤں گا ان کو نہیں بناؤں گا اب جس کو میرا من کرے گا ساتھی میں اس کو بنانے والا ہوں اور میں جنتا کی عدالت میں جانے والا ہوں دیکھتا ہوں جنتا کیا کرتی ہے جنتا کی عدالت میں کیوں جانے والا ہوں کیونکہ کانونی عدالت نے تو ابھی ہمیں بھری نہیں کیا جنتا کی عدالت میں جانا ہے کرے گی تو وہ بھی نہیں لیکن تماشا اب تھوڑی دیر تماشا چلے گا اب میں آپ کے بیچ میں آئے کروں گا اپن کار کے اندر ایسا سن روپ میں سے نکل کے اگر میں نے کوئی گلتی کیا ساتھیوں ٹھوکر پہ رکھ دیا جیل کی دیواریں دوستو موٹی موٹی دیواریں ان کی مجھے دبانی پائی ان کی جیل کی موٹی موٹی دیواریں اتنی موٹی موٹی سلاکیں مجھے دبانی پائی دباتی کیسے وہ تو کھڑی ہوئی تھی نا آدمی دیوار میں تب دبتا ہے جب دیوار گڑ جاتی ہے کیسے دبتی دوستو وہ تو کھڑی ہوئی ہیں دیواریں اب سمسیہ یہ پیدا ہوتی ہے کہ میں اس کرسی کے اوپر تب بیٹھوں گا آج کے بعد مکہ منتر کی کرسی پہ تب بیٹھوں گا جب دلی کے جنت ایسا میں نے کہا ہے لیکن سچائی کیا ہے میں آپ کا بیٹا ہوں میں آپ کا بھائی ہوں سچائی سے پیچھانی آپ کا چھوٹنے دوں گا سچائی کیا ہے سچائی تو یہ ہے کہ دوستوں دکھ کے ساتھ دھیرے سے بتانا کسی کو بتانا مر عدالت نہیں منع کر دیا ہے مجھے سپریم کوٹ نے منع کر دیا ہے دیش کی کچھ چتم نہیں آئے نے منع کر دیا دیش کے کہ آپ کو سیکیٹریٹ نہیں جانا آپ کو سائن بھی نہیں کرنے آپ کو کچھ نہیں کرنا یعنی کہ ایک قسم سے میں رہا ہی نہیں دوستوں سی ایم تو جب میں رہا ہی نہیں تو میں کیسے کروں گا کسے نہ کسی کا دوستہ بٹھانا پڑے گا آپ سمجھ سے چل رہی دیماغ میں کس کو بٹھانا ہے جو بھی بیٹھے گا اس کرسی کے اوپر جو بھی بیٹھے گا بیٹھے گی بھی ہو سکتی ہے وہ دوستوں میرے لئے بہت اچھا ہوگا دلی کے لئے مجھے نہیں پتا لیکن آج میں سارے دلی کے سامنے ڈراما کرنے والا روہنگیاں کے لئے بنگلہ دیشیوں کے لئے دلی کے بیوڑوں کے لئے ایک بار تو کیا دس بار بھی استیفہ دینا پڑے تو آپ کا بھائی پیچھے نہیں آٹے گا دوسری بار تو دے دیا ہے کوئی ٹینشن لینڈ کی جرورت نہیں ہے آج دلی کے بیوڑوں میں گم پھیل گیا دکھی ہو گئے سارے کے سارے کہ ہمارے مسیحہ نے استیفہ دے دیا مسیحہ نے استیفہ دیا ہے پارٹی نہیں دیا پارٹی آج بھی ہماری رہے گی اور آپ کی پارٹی جاری رہے گی کوئی ٹینشن نہیں ہے مندروں کے سامنے سکولوں کے سامنے جو سپنا آپ لوگوں نے دیکھا ہے دلی کے بیوڑوں نے دیکھا ہے ٹھیکے کھلنے کا جو ان لوگوں نے رکوا دیا ہے اس کو پورا کرنے کے لئے جی جانگ لگا دونے ساتھی ہوں میری اب آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے انہوں کو دھیان نہیں دی رہا ہے یہ بنے گا کہ وہ بنے گی ہو سکتا ہے کہ سنیتا جی بن جائے ہو سکتا ہے کوئی بھی بن جائے جو بھی بنے گا آپ کا ہوگا اس کا ہوگا اس کا کوئی ٹینشن نہیں ہے جھاڑو کا مور بنائے اب وہ مور ناچے گا وہ مور ناچے گا دوستوں عدالت کے اشارے پہ ناچے گا بھاجپا نے جو ہماری گت بنائی ہے اس پہ ناچے گا اور آج سب سے بڑا میں نے آج تک نہیں بولا پہلی بار کہہ رہا ہوں دوستوں اس دیپک سینی نے جو ویڈیوز بنا بنا کے بنا بنا کے وال کا بوال بنایا ہے اس لیے دینا پڑھ رہا ہے استیفہ اس لیے مجبوری میں دینا پڑھ رہا ہے استیفہ دوستوں سارے بچے چڑھانے لگے ڈلی کے کیجری بوال کیجری بوال اصلی نامی بھول گئے میرا تو میں کیا کرتا دوستوں وکلپ دے رہا ہوں دوسرا وکلپ دے رہا ہوں یعنی کی اپنے پاپ چھپانے کے لیے دوسرے کو بنا رہا ہوں ساتھیوں کیا پتہ وہ تیر چل جائے کیا پتہ روہنگیا بنگلہ دیشی اس سے خوش ہو جائیں کسی کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے میں اپنی چھوٹی کے اوپر سے ٹینکوں کو چلوا دوں ہوں لیکن کسی روہنگیا کو بنگلہ دیشی کو تکلیف نہیں آنے بنا ساتھیوں اب میں فری ہوں اب میں فری ہوں دوستوں میں نے استیفہ دے دیا ہے اب میں فری ہوں اب دوسرے والے کو میں دو دن کے اندر سارا کھیل سمجھا کے ایسا ویسا ایسا سا کیا کیا کرنا ہے وہ سارا کھیل سمجھا کے میں فری ہوں خوب گلیلے بندوا دوں گا میں کوئی ٹینشن مت لے نہ خوب ساری گلیلے بندوا دوں گا کوڑے کا پہاڑ ہے وہاں پہ بہت سارا پالتوں کا کوڑا پڑا ہوئے لوہا پڑا ہوئے اس کے اوپر بندوا دوں گا گلیلیں دوستوں اوڑ دلی کے اندر جہاں مر جی گلیل کا استعمال تاہید حسین والی گلیل تو یاد ہوگی دستے میری ویڈیوز بنانے کا ادشی یہی ہے کہ آپ کو گلیل نہیں بھولنے دوں گا میں کیجری باوال ہوں گلیل نہیں بھولنے دوں گا آپ کو ایسی گلیلے بندوا دوں گا روہنگیاوں کو بنگلہ دیشیوں کے لیے ایسی والی سورنگیں بنوا دوں گا ایسی ڈائریکٹ دلی سے بنوا دوں گا ایسی کی سورنگیں بنوا دوں گا ایسی لگی ہوئیں گی اس کے اندر اور یہ جو بنگلہ دیشی دلی میں یہ رکشہ چلا رہے ہیں ان کو ہندو والا ان کا وہ بنا کے ادھارکار ان کو میں سیدھا سورنگوں میں سے بھیج دوں گا بیچ میں چارجنگ پوائنٹس بھی رہیں گے اس میں چارجنگ بھی وہ لوگ کر سکتے ہیں اور ابھی آپ کو کیا کرنا ہے دو تین دن تک دیش کا بیٹا کیسا ہو کیجری باوال جیسا ہو کیجری باوال جی مسیو پھر وہی والے پوشٹر لگا دینا کیجری باوال جی جیتیں گے دلی کی جنتہ میں جیتیں گے اب ملے گا نہیں آئیں اس ٹائپ کے پوشٹر آپ لوگا لگا بہت اچھے لگتے ہیں دلی کے اندر ایسے پوشٹر لگتے ہیں پھر اس میں اچھا بھی رہتا ہے بیگیاپن وغیرہ بھی مل جاتے ہیں کافی چینلر اس کو تھوڑا بند بھی جاتا ہے اس کے اندر یہ سارے تماشے دوستو کرنے کے لیے میں نے تھوڑا سا آرام لیا ہے اب آپ لوگ سوچ رہے ہیں میرے شیش محل کا کیا ہوگا آج میں سارے دلی کو بتاتا ہوں میں اس رن میں کودنے والا ہوں شیش محل میں مٹی نہیں ہے دوستو شیش محل کے اندر مٹی نہیں ہے تو میں نے سائیڈ میں سے شیش محل کی تھوڑی سی پی او پی چھٹا کے اس کا تلک لگا لیا ہے شیش محل کی پی او پی کا تلک لگا کے جنتا کے بیچ میں جانے والا ہے رنگ بدل کے جانے والا ہے دوستو رنگ بدل کے رنگ بدل دیتا ہوں کلر چینجنگ مومنٹس بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں اب دوستو ہم لمبے لمبے یوٹرن نہیں لیں گے بہت لمبا ہو جاتا ہے یوٹرن لینے میں تب تک پھر کنفیزن کریٹ ہو جاتا ہے چھوٹے چھوٹے یوٹرن لیں گے کوئی بات بولی ترنت مکر جائے کریں گے ایسے یوٹرن لیں گے چھوٹے چھوٹے یوٹرن لیں گے یوٹرن لیں گے ہمیں اس کرسی تک واپس پہنچنا ہے دوستو اس کرسی تک واپس پہنچنا ہے مجھے آپ سب کا ساتھ چاہیے آپ لگ ساتھ دیں گے دیں گے نا دستو میں آپ کا بیٹا ہونا میں بھائی ہونا دیں گے نا آپ ساتھ ننے والا دستو ملتے ہیں کل نئے سی ایم بننے کے بعد پھر میں تماشی شروع کروں گا اسی ویڈیوز کے ساتھ